اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں لکھنو کی بہتی مشہور اور بہتی فیموس سویٹ ڈش شاہی ٹکڑے آپ دیکھ سکتے ہیں شاہی ٹکڑے کتنے بڑھیا اور کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں یہ جتنے دیکھنے میں خوبصورت لگ رہے ہیں اسے کئی گناہ زیادہ کھانے میں لذیذ اور ذائقیدار بنے ہیں آپ اسے گھر میں بہتی آسانی سے بنا سکتے ہیں اور آپ کو اس ریسپی میں بلکل ہی باورچیوں کی طرح بنانے کا طریقہ بتائیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے بڑھیا بنے ہیں یہ بہت ہی اچھے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی اور بہت ہی ذائقیدار بنے ہیں آپ اس ریسپی کو بہت ہی آسانی سے گھر میں ٹرائے کر سکتے ہیں شاہی ٹکڑے بنانے کی ریسپی تو آپ نے بہت دیکھی ہوں گی لیکن یہ ریسپی بلکل باورچیوں کے جیسی ہے یہاں پر ہم نے لیا ہے 200 گرام کے قریب کھویا دو کپ شکر پانچ ایمل دود تھوڑے سے کاجو اور بادام اور تھوڑا سا میٹھائی طرح اور فوٹ کلر یہ بڑیڈ شاہی ٹکڑے بنانے کیلئے خاص آپ کو لینا ہے اس بڑیڈ میں 12 سلائس نکلتے ہیں ہم یہاں پر آدھی بڑیڈ سے بنائیں گے قریب چھے تو اسے ہاف کر کے اور اس کی سلائس کر لینی ہے ہاف کرنے کے بعد اس میں ہم اندازے سے نشان لگا دیں گے جس سے ہمارے چھے سلائس ایک برابر کے نکلیں اور آپ کو شاہی ٹکڑے بنانے کیلئے اسی ہی طرح کی بڑیڈ کا یوز کرنا ہے باورچی شاہی ٹکڑے بنانے کیلئے سیم ایسی بڑیڈ کا یوز کرتے ہیں جسے کی ہمارے شاہی ٹکڑے بہت ہی بڑیا اور بہت ہی اچھے بنتے ہیں تو یہاں پر سیم اسی پروسس سے باقی کے پیسز کو بھی کٹ لیں گے بلکل ہوتل والے اور باورچیوں کے جاسے شاہی ٹکڑے بنانے کیلئے آپ کو اسی سائز کی بڑیڈ لینی ہے اور اس کی سلائز لگ بگ اتنی ہی موٹے ہونے چاہیے جسے کی شاہی ٹکڑے بہت ہی پرفیکٹ بنتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سلائز کاٹ لینے ہیں اب انہیں ہم فرائی کریں گے انہیں فرائی کرنے کے لیے یہاں پر ہمیں لینا ہے دیشی گی یہاں پر آپ دیشی گی یا ڈالڈا بھی یوز کر سکتے ہیں یا اگر آپ چاہیں تو ریفائنڈ آئل کا بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ ریشی پی دیشی گی میں بہت ہی اچھی بنتی ہے یہاں پر ہم بڑیڈ کو گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑی سا گولڈن کلر آ چکا ہے سیم اسی کلر تک ہمیں فرائی کرنا ہے اس کو بہت ہی زیادہ ڈالڈا نہیں کرنا ہے بلکل گولڈن کلر کا رکھنا ہے اور سیم اسی پروسس سے باقی کے سبھی بڑیڈ کو فرائی کر لینا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سبھی بڑیڈ کو فرائی کر لیا ہے اچھی طریقے سے یہاں پر ہم بنا رہے ہیں چاشنی چاشنی بنانے کے لیے تقریباً تین کپ کے قریب دودھ لیا ہے جس طریقے سے شاہی ٹکڑے ہم بنا رہے ہیں اگر آپ بلکل اسی طریقے سے شاہی ٹکڑے بنائیں گے تو آپ کے شاہی ٹکڑے بلکل باورچیوں کے جیسے تیار ہوں گے اور بلکل بازار میں بکنے والے شاہی ٹکڑوں کے جیسے ہی ٹیسٹ آئے گا یہ بلکل سیم طریقہ ہے جیسے باورچی بناتے ہیں یہاں پر ایک کپ شکر لیں گے تین کپ کے قریب دودھ لیا ہے اور ایک کپ شکر لیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ میں شکر کو ایٹ کر دیا ہے اور باقی بچیوی شکر ہم ربڑی میں یوز کریں گے تھوڑا سا فوڈ کلر یہاں پر یلو فوڈ کلر اور تھوڑا سا اورنج فوڈ کلر آپ اگر چاہیں تو اس میں ایٹ کر سکتے ہیں چاشنی کو ہم پکا لیں گے اور یہاں پر خوشبو کے لیے تھوڑا سا میٹھا ہی تر ڈالیں گے میٹھا ہی تر آپ کو بلکل دو سے تین کترے تھوڑا سا ہی ڈالنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میٹھے تر سے بہت ہی اچھی زیادہ خوشبو آتی ہے سفی جیزو کو ڈال کر چاشنی کو قریب پانچ سے چھے منٹ پکانا ہے یہاں پر آپ اسے چلاتے رہیں اور قریب پانچ سے چھے منٹ یا سات منٹ کے لیے پکائیں گے اگر آپ کو میٹھا ہی تر نہ ملے تو آپ یہاں پر تھوڑا سے کیوڑے کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں چاشنی بہت ہی اچھی طرح سے پکنے لگی ہے اب اسے ہم تھوڑا چیک کر لیں گے یہاں پر اس میں تار نہیں لانا ہے اسے بس اس طرح سے پکانا ہے کہ یہ ہاتھ میں ہلکا سا سٹکی سا فیل ہونے لگے چاشنی ہماری تیار ہو چکی اب ہم یہاں بریٹ پر ڈالیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک سینی لیا ہے اور اس میں چار پیس بریٹ کے سیٹ کر لیے ہیں اور اس کے اوپر چاشنی کو کچھ اس طرح سے ڈالیں گے آپ اگر چاہیں تو کسی اور بڑے برطن میں آپ ایک ساتھ پانچ سے چھے یا باقی کی پیس کو بھی سیٹ کر سکتے ہیں یہاں پر ہم نے انڈکشن پر اسے رکھ دیا ہے جسے کہ یہ بلکل میڈیم فلیم پر اور بہت ہی زیادہ اچھی طرح سے پک سکے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سائٹ کو چینج کر کے اور بلکل دھیمی آج میں سے پکا رہے ہیں شاہی ٹکڑوں کو کچھ اس طرح سے ہی پکانا ہے شاہی ٹکڑوں کو پکاتے وقت آپ کو ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ کی فلیم بلکل سلو ہونی چاہیے جسے کہ نیچے کے سائٹ سے آپ کے شاہی ٹکڑے چپکے نہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اسے ایک سینی میں اچھی طریقے سے سیٹ کر لیا ہے آپ کو چاشنی میں اسی طرح سے اس کو پکانا ہے بلکل سلو فلیم پر جسے کہ یہ نیچے کے سائٹ سے جلیں بھی نہ اور بہت ہی اچھی طرح سے پک سکیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر شاہی ٹکڑے بہت ہی دہا لو فلیم پر پکا رہے ہیں کچھ اس طرح سے آپ کو بھی اسے بہت ہی سلو آنچ پر پکانا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چاشنی کو لگاتار بریٹ کی پیسز کے اوپر ڈال رہے ہیں چاشنی کو کچھ اس طرح سے ڈالنے سے بریٹ اندر سے اچھی طرح سے پک جائیں گے اور بہت ہی سوفٹ سے شاہی ٹکڑے تیار ہوں گے بریٹ کو ہم کچھ اس پوائنٹ تک پکائیں گے جب تک ہماری بریٹ کچھ اس طریقے سے نہ نسا رہا ہے ہلکا سا شیرہ بچا ہے اب ہم یہاں پر بنائیں گے ربڑی ربڑی بنانے کے لئے یہاں پر لیا ہے ایک پین اور اس میں ہم اٹ کریں گے دودھ یہاں پر تقریباً ایک سے ڈیڑھ کپ کے قریب دودھ لیا ہے آپ اگر زیادہ ربڑی بنانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر دودھ تھوڑا سا زیادہ بھی لے سکتے ہیں اور ہم اٹ کریں گے اب کھویا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کے پاس کھویا نہیں ہے تو آپ یہاں پر ملک پاوڈر کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس ملک پاوڈر بھی نہیں ہے تو آپ کسٹڌ پاوڈر کا یوز کر سکتے ہیں لیکن کھوے سے آپ کا بہت ہی اچھی زربڑی تیار ہوگی اور یہ بلکل آپ کو باورچی کے جیسے لگیں گے اور بلکل جیسے آپ بازار کے کھاتے ہیں یہ ویسے ہی لگیں گے یہاں پر ہم نے اس میں شکر ایٹ کر دی ہے شکر آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ میٹھا کم کھاتے ہیں تو تھوڑی سی کم بھی کر سکتے ہیں یہاں پر ہم تھوڑے سے کاجو اور بادام ڈالیں گے اگر آپ چاہیں تو یہاں پر آپ کچھ اور میوے بھی ایٹ کر سکتے ہیں یہاں پر ہم نے تھوڑے سے کاجو اور تھوڑے سے بادام ڈالے ہیں اب ربڑی کو ہم اچھی طرح سے چلاتے ہوئے پکا لیں گے ربڑی پکانے میں لگ بھگ سات سے آٹھ منٹ لگے ہیں یہاں پر ہم بلکل لو فلیم پر یوز کر رہے ہیں آپ اگر ربڑی کو ہائی فلیم پر پکا رہے ہیں تو آپ اپنے حساب سے اسے چیک کر لیجئے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ گاڑا ہونے لگا ہے اور لگ بھگ ربڑی تیار ہو چکی ہے اسے ہم برابر چلاتے رہیں گے جسے کی نیچے کے سائٹ سے چپکے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑھیا سی ربڑی تیار ہو رہی ہے اسے ہم لگاتار چلاتے رہیں گے آپ سیم اسی پروسس سے ایک بار شاہی ٹکڑے ضرور بنائیے گا آپ کو بہت ہی اچھا ریزلٹ ملے گا اور آپ کو یہ شاہی ٹکڑے بہت پسند آئیں گے یہ شاہی ٹکڑے بلکل بازار کے جیسے تیار ہوں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ربڑی ہماری تیار ہو چکی ہے اور اب ہم شاہی پیس پہ اسے ڈال دیں گے یہاں پر ایک ٹرے لیا ہے اس میں بریٹ کی پیسز کو اچھی طرح سے سیٹ کر لیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں بریٹ کی پیسز بہت اچھی طریقے سے تیار ہو چکے ہیں انہیں اب ہم ایک ٹرے میں سیٹ کریں گے انہیں اٹھاتے وقت بہت ہی کیر فول رہنا ہے کیونکہ یہ بیچ سے ٹوٹ بھی سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے بڑھیا اور کتنے سوفٹ سے دکھائی دے رہے ہیں انہیں اچھی طریقے سے آپ ایک ٹرے میں سیٹ کر لیجے اور اگر آپ چاہیں تو جس سینی میں آپ پکا رہے ہیں آپ اسی سینی میں بھی ربڑی کو ڈال کر سرف کر سکتے ہیں یہاں پر اسے ہم ٹرے میں ڈال رہے ہیں بہت ہی آرام سے اٹھانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے سوفٹ سے دکھائی دے رہے ہیں انہیں بہت ہی اچھی طریقے سے سیٹ کریں گے پلیز آپ میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ایسی اور بھی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ضرور سبسکرائب کریں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑھیا سی ہماری ربڑی تیار ہے شاہی ٹکڑوں کی جان بلکل تیار ہے اب ہم اسے پیسز کے اوپر ایٹ کر دیں گے آپ اگر چاہیں تو ربڑی زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کم ڈالنا چاہیں تو کم بھی ڈال سکتے ہیں لیکن شاہی ٹکڑوں کی ضائقے کے لیے آپ ربڑی جتنی زیادہ ڈالیں گے شاہی ٹکڑے اتنی ہی ضائقے دار بنیں گے انہیں اچھی طریقے سے سبھی پیسز کے اوپر ڈال دیں گے اگر آپ اس طریقے سے شاہی ٹکڑے بنائیں گے تو آپ کی شاہی ٹکڑے بہت ہی اچھے اور بہت ہی پرفیکٹ بنیں گے یہاں پر سلور پیپر لگایا ہے چاندی کا ورخ اگر آپ چاہیں تو اسے یوز کر سکتے ہیں تھوڑے سے کاجو اور بادام ڈالیں گے بلکل آپ کی چوائز ہے آپ اس پر کاجو اور بادام اور کوئی بھی میوہ اچھی طریقے سے ڈال سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بڑھیا بہت ہی زبردست سے ہمارے شاہی ٹکڑے تیار ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی لذیز بہت ہی زائکے دار اور بہت ہی خوبصورت سے دیکھنے والے ہمارے شاہی ٹکڑے بلکل تیار ہیں شاہی ٹکڑوں کی آپ نے بہت سے ریسپی دیکھی ہوگی لیکن یہ بلکل پرفیکٹ اور بلکل ریل ریسپی ہے آپ ایک بار اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی یہ شاہی ٹکڑوں کی ریسپی آپ کو ضرور پسند آئے گی آپ اس ریسپی کو ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی